بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا خبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم میہوران آزین سیاست کی تیزی آپ نے دیکھ لی کہ آج سات ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے ابھی تک مزمت نہیں کی کیا یہ سات سیاسی جماعتیں الیکشن کے التواقہ کی حمایت کر رہی ہیں کیا یہ سات سیاسی جماعتیں اس سارے کھیل میں پیچھے تھی کیا یہ سات سیاسی جماعتیں اس سارے معاملے میں کھل کر کسی اور کے ساتھ تھی ان کی ہموشی یہی بتا رہی ہے کوئی اور یا نہیں جنہوں نے قراردت پیش کی اور آج ایک اور بری ڈویلمنٹ ہوئی ہے بری ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے قراردات پیش کی سینٹ میں پھر اس قراردات کا گزر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا سارا کچھ ہو گیا اور اس کے بعد ایک پیٹیشن بھی دائر ہو گئی ہے یہ پیٹیشن ہے توہین عدالت کی یہ پیٹیشن سینٹ کے ذمہ داران کے خلاف دائر ہو گئی ہے سپریم کورڈ میں دائر کرتی گئی ہے کیا اس پیٹیشن کو سنا جائے گا کیا اس پیٹیشن کے حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا اور ساتھ میں بانی پی ٹی آئی نے چھے دسمبر دو ہزار تیس کا فیصلہ قرار کال ادم قرار دینے کے حوالے سے سپریم کورڈ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے چیلنگ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بھی چیلنگ کیا گیا ہے اب یہ بہت سے معاملات ایسے ہو گئے ہیں جس کے بعد یہ بالکل کلیر ہو کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ برا ہونے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس کے بعد سیاست کے بہت سے معاملات تبدیل ہو جائیں گے کچھ ذرائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا ستیفہ بھی آ سکتا ہے کچھ ذرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے اور کچھ ذرائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا میدان لگ جائے گا لیکن اس میدان کے لگنے سے پہلے اس قدر بدگمانیاں اس قدر افراتفری اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خرام محول ہوگا کہ شاید کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے الیکشن کی سیاسی طور پر تیاری نہ کر سکے حالات اس طرف جا رہی ہیں پاکستان تحریک کے انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملتا اگر بلے کی نشان پر کوئی معاملہ نہیں چلتا تو پھر ایک نیا نشان اس کے حوالے سے فائنل کر لیا گیا ہے اور ایسا سرپرائز دیا جائے گا آپ کو سب اتنی خبر دے دوں کہ پی ٹی آئی کے تمام امید باران ایک ہی انتہابی نشان پر الیکشن لریں گے کبھی امکان تو بلے کا ہے لیکن اگر بلہ کسی وجہ سے لیٹ یا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے تو پھر تحریک انصاف کہ تمام امید باران ایک ہی انتہابی نشان پر الیکشن لریں گے یہ بات بلکل فائنل ہو چکی ہے تحریک انصاف کے امید باروں کا اعلان بھی پیر اور منگل ان دو دنوں میں ہو جائے گا یاد کیجئے گا پیر کو کتنی تاریخ بنتی ہے اور منگل کو کیا ڈیٹ بنتی ہے اور میرا پرانا ویلوگ بھی نکال کے دیکھ لیجئے گا میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت پہلے کہہ چکے ہوں کہ ان تاریخوں میں یہ یہ کچھ ہوگا تحریک انصاف کے بہت سے بلکہ زیادہ تارفرات کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں آٹھ تاریخ کو لہوڈ ویزن سے بھی بری بری خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کی پی کے سے بہت سے نام اسلام آباد سے بہت سے نام الیکشن میں آگئے ہیں زرتاج گل اس کے خامن کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں علی محمد خان اسد کیسر یہ وہ پرے چہرے ہیں جو سیاست کے اندر تیمور جگرا جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ سیاست کے اندر ان چہروں کی انٹری انتہائی ضروری ہے اور کچھ چہرے جو نہیں سامنے آئے ان کا اعلان بھی اگلے دو سے تین دن میں متوقع کیا جا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے تحریک انصاف سب سیٹ ایجسپنٹ کر رہی ہے بلوچستان کے اندر اس کے علاوہ کسی کراچی کے اندر شاید جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایجسپنٹ ہو اس کے علاوہ کسی ایک جگہ بھی ان کی سیٹ ایجسپنٹ نہیں ہوگی یہ ایک بڑا کلئر اور صاف سی چیز ہے اب دعا دار دن جو ہے نا دعا دار دن اور بڑا دن وہ ہے پیڑ کے روز کا دن جس دن ایک بڑا فیصلہ بھی متوقع ہے جس دن بہت سے کیسوں کی سماک بھی متوقع ہے جس دن سپریم کورڈ کے فیصلہ آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے پٹیشن توہین عدالت کی وہ بھی اچانک سنی جا سکتی ہے بہت سے چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن ایک چیز میں جس طرح میں نے کہا کہ سات جماعتیں ہموش ہیں ان کی ہموشی کے پیچھے کیا ہے یہ میں بھی آپ کو جل بتاؤں گا اور بہت جلد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک اور خبر آپ کو دے دوں خبر بہت بری ہے خبر یہ ہے کہ میاں شباق شریف اور میاں نواز شریف میں ٹکٹوں کے معاملے پر سخترین اختلاف شروع ہو چکا ہے لاہور میں تحریکہ استحقام پاکستان کو پنجاب میں تحریکہ استحقام پاکستان کو ٹکٹیں دینے کے والے سے جو معاملہ تیہ ہو رہے ہیں اس میں نون لیگ کی شرط یہ ہے کہ اگر ہم اور ہمارے لوگ قربانی دیتے ہیں تو پھر آپ کے بکیہ لوگ کسی صورت میں بھی ازاد حسیت سے الیکشن نہیں لڑیں گے اور نہ ہی نون لیگ کے کسی امیدوار کے مقابلے میں آئیں گے جبکہ اس بات سے واضح طور پر استحقام پاکستان پارٹی کے کئی لوگوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ بڑے اہم ترین لوگ سیدہ منوانی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے ازاد لنے کا اعلان کر دیا ہے اور دوسری بری خبر یہ ہے کہ سب سے بری جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی مسلم لیگ نون کی ٹکٹیں بھی واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں قیدی نمبر اٹھ سو چار کا خوف یا اس کی عوامی بزارائی اس قدر ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی کچھ عرصہ پہلے کہا جا رہا ہے تھا ٹکٹ بری مہنگی ٹکٹ ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نون لیگ کی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے جن میں بلوچیستان اور خاص کر پنجاب جنوبی پنجاب کے لوگ شامل ہیں وہ کہتے ہیں ہم نون لیگ کی وجہے ازاد ایسی یہ سیلیکشن لنے کو ترجیح دیں گے یہ ایک ایسا دچکہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور یہ ایک ایسی وارننگ ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ نون لیگ جو اپنے لیے میدان کھلا سمجھتی ہے نون لیگ جس کے ذہن میں یہ ہے کہ سارا میدان اس کا ہے اب میدان اس کا نہیں ہے میدان کس کا ہوگا یہ بتائیں گے اگرمی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ